اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست و بھائیوں کا کیا آل ہے ٹھیک تھاک ہے تو امید ہے کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے آپ کی صحت وغیرہ سب ٹھیک ہوگی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہمارا پروگرام ہوا تھا جناب محترمہ جی شباز اسگر صاحب کے ساتھ کٹا فارمنگ پر تو آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا بچوں کی فارٹرنگ جنوروں کی صحت ان کو موٹا کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں جناب آجی شباز صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں تو بقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اگر پروگرام میں کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہوتا انشاءاللہ کوئی سوال کرنے کے اس کا جواب بھی دیں تو کچھ سوالات جو ہیں وہ پچھلے پروگرام میں رہ گئے تھے تو ان کا بھی دیں گے تو اگر کوئی کمی پیشی رہ گی تو اس کے لیے پیش کی معذرت اسلام علیکم جی وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ حیئکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفت ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان طوابا صدق اللہ العظیم آمین رزاق اللہ السلام علی سیدنا محمد وعالی وصحبے وعجمعین ومعباد السلام علیکم ورحمت اللہ سب میمبران سب بچوں پیارے پیارے بچوں بہت اب اچھے بچے ہیں بڑی اچھی فیڈبیک دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ فرمائے اللہ معامین سو معامین آمین سو معامین اب یہاں پہ یوں ہے کہ اسی دن کی طرح تھوڑا سا میں دس منٹ پندرہ منٹ آہ بریف کر دوں بریفنگ کے بعد پھر میں آپ کے سوال لوں گا جس کا جواب آتا ہوگا اس کا جواب دوں گا جس کا جواب نہیں آتا ہوگا سمپلی کہوں گا جی میرے علم میں نہیں ہے کیوں کہ میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں سر صحیح بات ٹھیک آجی صاحب شروع کریں آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے آج ہم نے بات کرنی ہے جی کاؤز فیٹننگ کاؤز کاؤ فیٹننگ کاؤز کاؤ فیٹننگ کا اس طرح ہے جس کو ہم بچڑے کہتے ہیں وچھے پنجابی میں ہم کہتے ہیں وچھے پہلے میں اس دن میں نے پروگرام جس دن شروع کیا تھا پہلے دن تو بعد میں پھر آپ نے مجھے لائن پلیا اس سے پہلے میں بریف کر رہا تھا بچوں کو اور لوگوں کو بائیوں کو بزرگ اس لیے نہیں کہتا کہ بزرگ میں اکیلہ ہی ہوں میں باقی سارے بائیوں اور بچوں کو میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے میں آج پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ آئیڈیل کاؤز فیٹننگ ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آئیڈیل آئیڈیل اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ ملتان ایریے سے چولستان کے ایریے سے ڈرائے کاؤ لے لیں چولستانی کاؤے اپنا گائے لیں جو کہ ڈرائے ہو چکی ہو وہ آپ کو تیس ہزار پینتیس ہزار میں گائے مل جاتی ہے چولستان کے ایریے سے ڈرائے کاؤ اس کو آپ خریدیں تیس پینتیس ہزار کی اچھی کاؤ اچھی ہائٹ والی آپ کو پینتیس ہزار تک مل جاتی ہے یہ میں نے اپنے چولستان والے دوستوں سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا سندھ کے اندر تھری ہے تھری بھی اچھی ہائٹ کی ہو پنجاب کے اندر سائی وال ہے اچھی ہائٹ کی ہو اب اس کے اندر آپ نے سمن رکھوانا ہے برہمن کا جب برہمن آپ سمن رکھواتے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہے فیصل صاحب کراچی میں ان کا پاس برہمن کا بچہ دیسی گائے میں سے اس کا بارہ دن کا وزن سکسٹی ون کے جی تھا جب وہ گائے سوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ خیار رکھ لیں کہ جب آپ چولست اپنا برہمن کا جب سیمن خریدتے ہیں تو اس کے اندر بھی تھوڑی چوائسز ہیں جس میں سے ایک چوائس یہ بھی ہوتی ہے کہ چھوٹے مو والا تاکہ ہماری لوکل گائے کو برہمن کا بچہ پیدا کرتے ہوئے آسانی ہو چھوٹے مو والا بچے کا سیمن ہوگا تو وہ بچہ جو ہے اس کا مو چھوٹا ہوگا خوبصورت بھی بڑا دیکھتا ہے وہ اس کو ڈلیوری کے ٹائم پہ گائے کے لیے ایزی رہے گا اب اس کے وہ جو جانور ہے وہ آئیڈیل جانور ہوگا جو آپ کی فیٹننگ کے لیے ہوگا اس کے اندر آپ دو کائے کاؤ خرید سکتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس وہ آپ جتنے مینج کر سکتے ہیں اس کے مطابق اس کے اندر برہمن کا بھی اپنا سیمن رکھوائیں اور جو اس کے بچے ہوں گے نا یہاں پہ یہ نوٹ کر لیے جائے گا کہ جب وہ بچڑا دے گی تو وہ تو فیٹننگ کے لیے ہے اگر وہ بچڑی دے گی نا تو اس کو آگے بریڈنگ کے لیے نہیں رکھنا وہ بھی بڑی اچھا ویٹ گین کرے گی اور اس کا بھی پرپس جو ہے نا وہی ہونا چاہیے اس کی فیٹننگ کا اس کی بچڑی کا بھی اس لیے کہ جب اس بچڑی کو گائے بننے پر اگر کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ جو برہمن کی بچی بچڑی ہوگی ہماری لوکل گائے کے اندر سے تو وہ بچڑی بھی بڑی خوبصورت بڑے ہائٹ والی اور بڑی فیٹننگ والی ہوگی اس کے اندر اگر ہم سیمن جوان ہونے پر رکھوائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ اس کا بچہ ماں پہ جائے نہ باپ پہ جائے جب ایف ٹو یا ایف تھری پہ پہنچتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسے نانیحال کی طرف چلی جائے وہ بالکل ہی کسی کام کا نہ آگے بچہ نکلے لہٰذا آپ نے جو لوکل گائے کے اندر برہمن کا سی اپنا سیمن رکھوانا ہے اس میں سے بچڑی ہو یا بچڑا ہو اس کی فیٹننگ ہی کرنی ہے اور وہ بہترین بہترین عید کی فیٹننگ ہوتی ہے عید کے اوپر وہ جانور کم از کم کم از کم ساڑھے تین لاکھ سے لے کہ پلس ہوتا ہے جی وہ جانور ہاں جی ساڑھے تین لاکھ کم از کم میں بتا رہا ہوں اس سے پلس ہی ہوتا ہے چار لاکھ بھی ہوتا ہے ساڑھے چار لاکھ بھی ہوتا ہے اس پر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی فیٹننگ کس طرح کی ہے کتنی آئیڈیل کی ہے اب آجیں اس کی بڑھوتری پر اس کی بڑھوتری وہی ہے جو اس دن ہم نے کٹوں کی کی تھی کہ کب ہم نے شروع میں ہم نے اس کو ماں کا دودھ دینا ہے اور اس نے ماں کے ساتھ ہی رہنا ہے اور ماں کے ہی دودھ ساتھ پیتے رہنا ہے ساتھ آپ نے کاف سویٹنر رہا ہے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے جو گائے لی ہے نا لوکل اس کی ماں جو ہے اس کے اندر سے آپ نے اپنے گھر کے لیے دودھ رکھنا ہے تو اس کی کپیسٹی سے زیادہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسا جانور خریدتے ہیں جو ہائٹ میں تو اچھا ہے چولستانی نہیں ہے اپنا اپنا سائیوال نہیں ہے یا تھری وغیرہ نہیں ہے اس کا گائے کا دودھ اگر دیسی دیسی گائے ہے لیکن اچھے کا کٹ کٹ کی ہے تو پھر اس کا دودھ وہ صرف بچے ہی پیئے گا اگر آپ نے سائیوال چولستانی لی ہے تو پھر وہ آپ کو دودھ بھی دے گی دس کلو بارہ کلو پار ڈے دے دیا کرے گی تو ٹین پرسنٹ آپ نے باڈی ویٹ وچڑے کے حساب سے آپ نے اس کو دودھ دیتا رہنا ہے ساتھ میں آپ نے کاف سٹارٹر رکھ لینا ہے کاف سٹارٹر دودھ پلس ان دونوں چیزوں پر آپ نے اس کی بڑھوٹری کرنی ہے آگے وہی سسٹم چلا جاتا ہے جب تین مہینے کا پہنچ جاتی ہے کاف سٹارٹر تو دودھ بھی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو دیت دے 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 دیتا تو وہ ہیلپنگ اس کے لیے ہو جائے گی لیکن ضروری نہیں ہوتا جب وہ مکمل کاف فیٹنگ پہ آجے گی تین مہینے بعد تین مہینے بعد پھر اس کی آپ نے اس کی بیک گراؤنڈنگ شروع کر دینی ہے بیک گراؤنڈنگ میں آپ نے اچھی پروٹین والا چارہ ڈالنا ہے اچھی تھوڑی بہت اگر اس کی گریزنگ ہو جاتی ہے آپ کے پاس گریزنگ ایریہ ہے تو اس میں اس کی گریزنگ ہو جائے اگر وہ بھی گریزنگ ایریہ نہیں ہے تو پھر کام از کام اس کو وہی اپنا ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی سیکس ٹوانٹی سیون پرسنٹ آپ ملٹی کارڈ لوسن سے لے لیں ڈرائے میٹر کے میں جو ہے نا اس کو روڈ گراس ڈرائے کار کے حیب نہا کے دیں توڑی وغیرہ کا چکر رہنے دیں توڑی ہمیں فضول سی جیز ہے مہنگی بھی اتنی زیادہ ہم لوگوں نے کار دیا اس کی ڈیمانڈ بڑھا دی ہے وہ بیک گراؤنڈنگ ہو جائے گی جب وہ تقریبا تقریبا سو کجی تک چلی جائے گی اپنا ایک سوری وان ہنڈڈ سکسٹی تو وان ہنڈڈ سیونٹی کجی تک چلی جائے گی پھر اس کی فیٹننگ چروع ہو جائے گی فیٹننگ میں میں نے لازٹ ٹائم بھی ساروں کو بتا دیا تھا ٹی ایم آر is the best solution جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ بھئی اس کو ہم وندہ ڈالیں ہم اس کو ساتھ مجارہ ڈالیں نہیں جانور کی سونگنے کی حص اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی چیز بیچ میں سے اٹھا لے گی باقی چھوڑ دے گی اس دن بھی سمجھایا تھا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹی ایم آر بنائیں ٹی ایم آر کے اندر مکس کریں وہ ٹی ایم آر کا فارمولا میں نے بتا دیا تھا جو سستہ ترین ہے الفا الفا کے ساتھ وہ ٹی ایم آر آپ ڈالیں گے وہ تو پھر جائے گی نا ایسے ہی جو ہے نا وہ جانور جو ہے آپ کا تیرہ سو چودہ سو جو ہے نا ڈیلی کا ڈیلی کا ایک سو ستر کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ وہ نو سو سے شروع کرے گا جب وہ دو سو کیجی پہ جائے گا تو وہ ڈیلی کا وزن گین جو ہے نا گیارہ سو بارہ سو تیرہ سو تک بھی وزن ڈیلی گین کرے گا اور آپ کو وزن ڈیلی گین کرتا ہوا نظر آئے گا اس کی شیپ بڑی خوبصورت بنے گی بڑا راؤنڈ سا ہوگا یہ تو آگے آئیڈیل کافز فیٹننگ اب ہم میں اس کو کافز فیٹننگ نہیں کہتا لیکن ہم جگاڑ جو لگاتے ہیں فیٹننگ میں وہ ہوتا ہے کہ ہم منڈیوں سے جانور کھیتے ہیں صحیح بات منڈیوں سے جانور کی میں بچھلے کی پہچان بتا دوں جس کی ڈیمانڈ بھی اس وقت زیادہ کی جا رہی ہے جس کے اندر کپیسٹی جس کے اندر ٹینڈینسی جس کے اندر فیٹننگ کی زیادہ وہ کونسی ہے وہ جب منڈی میں آپ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جن کی اوپر سے سپائن سیدھی ہے وہ نا جانور لیا جائے جن کی ریڈ کی ہیڈی سٹیٹ ہے وہ ریڈ کی ہیڈی کے اوپر ہمپ ہو ہمپ جو ہے وہ جو ہے نا ہمپ اس کو وہ جو اوپر سے کبڑا سا ہوتا ہے جو ہمپ وہ ہو اس کے دوسری پہچان وہ ہی جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کی باڈی سکورنگ آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ بھئی اس کا جو ہے نا اب نا امیشہ جو بچڑے ہیں نا بچڑے کا وزن زیادہ تار ہوتا ہے پیچھے کی طرف پیچھلے تھائیس پہ اور پٹ پہ پھر پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں اس کے تھائیس کیسے ہیں اس کی پٹ کیسی ہے وہ اس کی اوورال اس کی جو ہے نا وہ وہی بات آگی جو کٹوں والی ادھر ساری وہی باقی چیزیں آگئیں کہ بھئی آپ نے ہنڈرڈ ان سیونٹی کیجی پلس کا جانور لینا ہے اس کی اوپر آپ نے فیٹننگ کرنی ہے تاکہ ہنڈرڈ ان سیونٹی کیجی پلس کا جو جانور ہے اور ہاں اس کی جو ناف ہے نا ناف اس کی اچھی نیچے لٹکتی ہوئی نظر آئے جیسے ہماری دیسی کی براہمن کی یا اپنا براہمن تو نہیں منڈی سے ملے گا ایم ساری لیکن چولستانی ہو گیا سائی وال ہو گیا ان کی نیچے ناف بھی لمبی ہو پیچھے کھلے جسم والی ہو کھلی چمڑی والی ہو اور اوپر ہمپ ہو اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور وہ وزن بھی زیادہ بہتر کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ اپنا ٹو ہنڈرڈ کیجی تک جاتا ہے پھر آپ کا وہ ٹو ہنڈرڈ ٹوئنڈی سے زین بننا شروع کر دیتا ہے اس کو بیچنا اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے لنگر آن میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ دو سال میند کریں ایپ تک لے کے جائیں تو وہ آپ کو اگر آپ میند میند کا اصاب لگا کے لائیں اور جتنا پیریڈ آپ کے پاس رکھتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو دو سو چالیس پچاس تک جاتا ہے تو اس کو نکالے اور نیا جانور لے ہیں اس وقت پھر پھر آپ کا وہی سارا پروسیس ہے جو ہم نے کٹے بھی کیا تھا صرف خریدتے وقت آپ نے پیچان جو بتائی ہے کھولی چمڑی کا جیسے میں اب دوبارہ کیا ریپیٹ کرنا ہے اس میں صرف پیچان وہی ہے باقی سارے کا سارا سسٹم وہی ہے جو فیٹننگ والا جی جی سر اس کے علاوہ اگر کوئی سوال میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی تو پلیز جی ندیم صاحب میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی آ رہی آ جی صاحب آ رہی ہے ہاں جی اب سر مجھے جو ہے نا باقی کا سارے کا سارا طریقہ کا اور فیٹننگ کا وہی ہے جو کہ کٹوں کا ہے ہاں ایک اور بتا دوں کہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا بھی یہ پچھلے سال کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ دس سے پندرہ روپے جو ہے وہ بچڑے کا ریٹ کٹے سے بہتر ہوتا ہے اس لیے جو ہے نا اور اس کی ہاں میں نے لازٹ ٹائم ایک بندے ایک مجھے نام نہیں یاد رہا ایک میمبر نے ہمارے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر ہنڈرڈ ان تھرٹی روپیز کی کاسٹ آ رہی ہے تو یہ تو پورا ہی نہیں کرتا اگر سکس انڈرڈ گرامز ڈیلی وہ میں نے غلطی سے بتا دی تھی ہنڈرڈ ان تھرٹی روپیز پر ڈے کاسٹ نہیں بڑھنی چاہیے وہ اصل میں یہ بہت کی تھی جس نے گیارہ اپنا ہاں لوکل آپ منڈیوں سے خریدتے ہیں وہ وزن کریں گے ساڑھے آٹھ سو سے لے کے گیارہ سو تک ان کا وزن آئیڈیل جو ہوگا وہ ایک کلو تک چلا جائے گا ورنہ نورملی ان کی ایوریج ساڑھے آٹھ نو سو ساڑھے نو سو ان کی کاسٹ جو ہے میں نے بتا دی تھی کہ ہنڈرڈ ان تھرٹی روپیز سے اوپر کاسٹ پر ڈے پر اینیمل اوپر نہیں جانی چاہیے اور ان کے ان کے لیے جو ہے نا چارہ جو ہے نا چارے میں جو ہے نا وہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہائی پروٹین کہاں سے ملتی ہے وہ میں نے لازٹ ٹائم بتا دیا تھا ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا ہے ہائی پروٹین چارہ ہمارے پاس بہترین بہترین دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں جی روڈ گراس روڈ گراس روڈ گراس یہ ہے وہ ہے روڈ گراس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ کر دی گئی ہے روڈ گراس ان ایریاز میں ہے جہاں پہ لوسن نہیں ہوتا جبوں کے اندر لگوالے یا ان زمینوں پہ جہاں پہ نہیں ہوتا جو زمینیں لوسن ملٹی کہاں پہ آپ روڈ صرف خوشک آجی صاحب آپ کی آواز تھوڑی سری روک کریں خوشک ڈرائی کر کے دینے یہ لگائیں